بارہا کہا کہ مومن موت کا عاشق ہوتا ہے مومن موت سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ہر ہاتھ بھی موت سے ڈرتے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ کے دو طرف ہیں یہ تلوہ ہے یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے اگر یہاں پہ کوئی ٹیپ سولیشن لگائے اور تیز کھینچے کوئی تکلیف ہوگی لیکن اگر ہاتھ کے پچھلے حصے پہ ٹیپ سولیشن لگائے اور اس کو کھینچے تو کیوں ہوگی تکلیف کیونکہ یہاں بال ہیں یہاں بال نہیں ہیں تو یہاں جب کھینچو گے تو بال اس کے ساتھ کھشتے ہیں تو تکلیف ہوتی کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے سکرات کا وقت آتا ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی روح نکلتے وقت بڑے سکون سے فرمائے مومن کے لیے سے جیسے گلاب کا پھول اسے سکھایا جائے روح بدن سے نکل جاتی بعض لوگوں کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے پچھلے ہاتھ کے تلوے پیوٹ اپسولیشن لگ گئے ہوں فرمائے اگر اس نے اپنے سارے محبوب دنیا میں بنایا جب ان محبوبوں سے جدہ ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پوری محنت کر کے ایک بہت بڑا گھر بنایا پہلے دن گھل میں انٹر ہوا اٹیک ہوا بندہ مر گیا اب جب دنیا سے جاتا ہے تو ساری محنت کیونکہ یہاں کی ہے جب اس سے جدہ ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے بے تہاشا جب اپنے اطراف میں چیزوں سے محبت کرتا ہے اب جب ان محبتوں سے جدہ ہوتا ہے تو اس انسان کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ایک سیکرڈ میں سب ختم سب چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا ساتھ لے کر جا رہا ہوں تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے لیکن فرمایا وہ خوشی خوشی جاتا ہے جس نے سارے محبوب یہاں نہیں وہاں بنائے کہ فرما من یمت یرنی جو بھی دنیا سے جائے گا وہ علی کی زیارت کرے گا اب جس کا محبوب علی ابن ابی طالب ہے جس کا محبوب خداوند متعال ہے یہ موت سے کبھی غبراتا نہیں یہ عاشقوں کی طرح آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کا معشوق اور محبوب کہاں پر ہے وہاں پر ہے کتنے فضائل امیر المؤمنین کو ملے حسنین کے بابا بنے سیدہ سے شادی ہوئی باب مدینہ العلب بنے کبھی علی نے نہیں کہا کلی آج کامیاب لیکن شب انیس جب مولا کے سر پہ ضربت لگ تو فرمایا رب کعبہ کی قسم کلی آج کامیاب ہوا تو اہل بیت کے لیے کامیابی اپنے معشوق اور محبوب سے ملنے کا نام ہے ایک ریزن جو میں نے لوگوں میں دیکھا جو اشارہ کر رہا ہوں تفصیل کل میں آؤں گا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارا پوری ساٹھ ستر سال زندگی اس بدن کے ساتھ گزرتی ہے اب یہ کمرہ بہت بڑا ہے آپ بڑے سکون سے سانس لے رہے ہیں لیکن کبھی کبھی اگر آپ ایک لفٹ میں سوار ہو لفٹ بند ہو جائے تو آپ کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے روشنی آپ کو اچھی لگتی اگر اندھیرہ ہو جائے اندھیرے سے انسان بہت گھبراتا ہے اب انسان جب اپنے مرہومین کو قبر میں اتارتا ہے تو فیزیکل کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدن ایک چھوٹی سی جگہ میں جا رہا ہے اندھیرہ ہے وہاں پہ مچوں ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں اور پھر اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھ رہا ہے یہ صرف دیکھ نہیں رہا یہ ایک ایمیجنیشن کے ساتھ دیکھ رہا ہے ایمیجن یہ کر رہا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی قبر کے اندر اتارا جائے گا اب جب اتارا جائے گا تو میں سانس کیسے لوں گا کوئی نہیں اکیلا ہوں گا تنہائی کسی کو پسند نہیں روشنی نہیں تو اس کے اندر خوف آتا ہے اسی خوف کے مارے یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ایک ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اسی قبر میں اتارا جائے گا میری سانس گھٹے گی میرا دم گھٹے گا زندگی کیسے ہوگی اور پھر مولاناز نے اتنی حدیثیں سنائیں فشار قبر ہوگا بچھوائیں گے اور آگ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اس کے خوف میں کیا ہو جاتا ہے یہ مٹی والی قبر نہیں ہے کیونکہ اگر اسی مٹی والی قبر میں عذاب ہونا ہوتا بدن کو پسلیوں کو ایک کر دینا ہوتا تو پھر ہندو سارے بچ گئے بھائی ہندووں نے باڈی کو جلا دیا اب ہندووں کی تو کوئی قبر ہے ہی نہیں تو پھر منکر و نکیر کہاں پہ آئیں گے فشار قبر کہاں پہ ہوگا یا وہ لوگ جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے ان کی قبر کا کیا ہوگا جو دریاؤں کے جہازوں کے انسیڈنٹ میں جہاز گریش کر گیا ان کی قبر کا کیا ہوگا جو بوم بلاست میں مر گئے ان کی قبر کا کیا ہوگا تو ہندو تو پھر بڑے سمارٹ اور چالاک نکلے وہوں نے کہا اتنا مسلمانوں نے عذاب بتا دیا ہم تو منکر و نکیر سے بھی بھاگ نکلیں گے اور مردے کو جلا دو ایک ہی بار تکلیف دو اور اس کے بعد کہانی ختم قبر سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے اس مٹی والی قبر میں صرف بدن کو رکھا جاتا ہے اس کا بھی ریزن ہے مسلمان جلاتا کیوں نہیں دریا میں کیوں نہیں پھینکتا پہاڑیوں پہ کیوں نہیں رکھتا یہ اپنے مردوں کو مٹی کے اندر کیوں ڈالتا ہے کیونکہ یہ اسلام دینِ لوجک ہے اللہ کہتا ہے امانت جہاں سے لی ہے اس امانت کو وہیں کیا کرو پلٹاو بوڈی کس چیز سے بنی ہے مٹی سے بنی ہے نطفے سے مزغہ بنا القا بنا چھوٹا سا بدن بنا پھر آپ نے پوری زندگی گروہ کیا کبھی گوش کھایا کبھی سبزی کھائی کبھی پانی پیا یہ جو سبزی کھا رہے ہو کہاں سے نکلی زمیں سے نکلی یہ جو بکری بکری کھا رہے ہو اس نے کیا کھایا تھا گھاس کھائی تھی جو پروسیجر دیکھو گے تو انسان کس چیز سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے تو اللہ کہتا ہے جو چیز جہاں بنی ہے اسے وہاں واپس کر دو اسے دفنا دو کیونکہ ہم آگ سے نہیں بنے اگر آگ سے بنے ہوتے تو شاید خدا کہتا ہے اس بدن کو آگ کے حوالے کرو کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی میں دفنائے جاتا ہے دوسرا ریزن دفنانے کا یہ ہے اور جلدی دفنانے کا کیونکہ بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے مومن مومن سے محبت کرتا ہے کہ جلدی دفناؤ تاکہ یہ محبت کراہت میں نہ بدل جائے جنازہ تین دن اگر گھر میں رہے گا ایسی بدبو ہو جائے گی کہ اس سگے رشتے سے انسان کو کیا ہونے لگے گی کراہت ہونے لگے گی تو کہا کہ محبت باقی رکھو جتنا جلدی ہو سکے اسے کیا کر دو دفنہ دو جب تک بورڈی نارمل ہے اسے انسان کیا کر دے دفنہ دے تو دفنانے کا جو فلسوفی ہے وہ صرف یہ ہے کہ امانت کو زمین کی طرف واپس پلٹا دیا جائے اس کے بعد تاکہ بدن خراب بھی نہ ہو یا زمین کی طرف پلٹا دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو روح ہے وہ کب تک اس بورڈی کے ساتھ رہتی ہے روح تب تک رہتی ہے جب تک اسے دفنہ آیا نہیں جاتا یہاں آپ نے قبر کا دروازہ بند کیا یہاں روح پلٹ کے چلی جائے گی اب سوال ہے کہ روایات میں جو اتنا بولا گیا قبر میں عذاب ہوگا منکر و نقیر آئیں گے یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا قبر بڑی ہو جائے گی اور آگ آئے گی اگر فیزیکل آپ کیمرہ بھی رکھیں ایسا کچھ قبر میں ہوتا نہیں ہے قبر سے مراد عالم برزخ ہے انسان چاہے جہاز میں مرے چاہے پانی میں ڈوب کے مرے چاہے لاکھ ہندو جسموں کو جلا دیں سب کی ارواہ کہاں جاتی ہیں عالم برزخ میں جاتی ہیں عالم برزخ ہی ہمارا کیا ہے قبر ہے وہاں پہ نعمت دیکھنی ہے عالم برزخ میں جو کچھ انسان دیکھے گا وہ عالم برزخ میں دیکھے گا اب سوال یہ ہے کہ موت کے خوف کو ختم کیسے کیا ہے ہم بالکل موت سے نہ ڈریں تو فرمایا موت کا خوف تب ختم ہوتا ہے جب انسان مقام یقین تک پہنچے سوال کروں علم میں اور یقین میں زمین و آسمان کا فرق آپ سب کو ایک چیز کا علم ہے لیکن یقین نہیں ہے انسان گناہ کیوں کرتا ہے کیونکہ اسے علم ہے قیامت ہے پر قیامت پر یقین نہیں ہے چھوٹی سی ایک ایک ایگزمپل دوں ربت مصیبت فقط بہت ہو گیا مثلا آپ سب کو یقین ہے یا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا اگر میں آپ کو بولوں کہ اگر کوئی مر جائے تو اٹھ کے آپ کو مار سکتا ہے ایسا ہے جو آدمی مر جاتا ہے وہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ کوئی مومن مر جائے اور ہم آپ کو بولیں کہ اس کا جنازہ سینٹر کے اندر رکھتے ہیں سارے چلے جائیں آپ اکیلے اس کے ساتھ پوری رات اور قرآن پڑھو کتنے لوگ رہیں گے ابھی آپ نے بولا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈیڈ بوڈی کے ساتھ ہال نائٹ ایک جگہ پہ گزارے اس کا مطلب مجھے علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا بٹ مجھے یقین اور بلیو نہیں ہے میں کہتا ہوں شاید کہیں پہ رات کو اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائیں اب جب زندہ تھا اس نے نقصان نہیں دیا تو مرنے کے بعد مجھے کیا نقصان دے بٹ یہ خوف اور وہم ایک ایران کا ڈرائیور تھا کہتے ہیں برف کے موسم میں کہتے ہیں مولانا سردی کا موسم تھا ہم گاڑی روکتے تھے بڑے بڑے ٹرک چلاتا تھا کہتا ہے صبح کوئی تین چار ہوئے ایک مسجد تھی میں وہاں پہ روکا میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں دو تین گھنٹے سو کے پھر ناشتہ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں کہتا ہے مسجد کا دروازہ کھٹ کھٹایا کوئی نہیں جب مسجد کے اندر یا صدید سردی مسجد کے اندر کمبل کے اندر ایک آدمی سو رہا تھا کہتا ہے میں نے کہا مسجد کا موزن ہوگا میں بھی اس کے ساتھ اسی کمبل کے اندر میں نے اسے اٹھایا نہیں اسی کمبل کے اندر میں اس کے ساتھ سو گیا کہتا ہے یہاں تک ہلکی ہلکی صبح ہوئی میں اٹھا میں نے کہا یہ بھی تک سو رہا ہے اٹھا ہی نہیں کہتا ہے میں نے کہا میں وضو کرتا ہوں میں نے وضو کیا اتنے میں دیکھا سارے گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین اور راگ ہے وہ آ رہے ہیں کہتا ہے میں نے مسجد کا دروازہ کھولا وہ سب مجھے دیکھ کے الفرار سارے سارے بھاگ گئے کہتا ہمیں پریشان کوئی جن دیکھا ہے انہوں نے یہ مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں کہتا پھر میں نے آوازیں دی بھائی ادھر آؤں میں ڈرائیور ہوں کہاں جا رہے وہ پھر ایک آیا دو آئے تین آئے سارے آ کے ملے کہا بھائی آپ خیریت سے ہو کہاں بھائی کیوں بھاگے تو کہنے مولانا ابھی تک مجھے کوئی ڈر نہیں تھا وہ نے کہا بھائی کل رات مسجد کا موزن مر گیا سردی بہت تھی ہم نے دفنایا نہیں ہم نے اسے مسجد میں ہی رکھ دیا ہم نے کہا کل آئیں گے اسے غسل دیں گے کفن دیں گے کہ کون سا موزن کون بندہ مر گیا کہ یہی جو جنازہ پڑا ہوئے تو کہتا ہے پوری رات میں ایک مردے کے ساتھ ایک ہی کمبل میں سویا رہا کہہ رہا ہے جب تک پتا نہیں تھا تو کوئی ڈر اور فیر نہیں تھا کہ مولانا جیسے پتا چلا میں ایک مہینہ رات کو سو نہیں پایا اب مردے سے کیا خوف کرنا لیکن کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا اب منزل یقین پہ انسان کب پہنچے گا آپ کے اسی شہر میں اسی موزنبک میں آپ کے اسی جماعت میں کوئی بندہ ہوگا جو مردے سے نہیں ڈرتا وہ کون ہے جس کا کام ہے مردوں کو دھونا جیسے آپ بولتے ہو غصال وہ کیوں نہیں ڈرتا تو وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے کیوں نہیں ڈرتا کیونکہ اس نے اتنی بار مردوں کو دھویا ہے اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن وہ منزل یقین پہ پہنچا کہ کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے ابھی اللہ کی آواز آتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اتنی اللہ کی عبادت کرتا کہ خدا تجھے کیا عطا کرے مقام یقین عطا کرے تو ہر مومن کو کسی نے کسی مومن کو غسل دینا چاہیے کسی نے کسی مومن کا جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے تاکہ ہم منزل یقین پہ پہنچیں کہ کوئی مردہ ہمیں نقصان نہیں دیتا اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ عالمیں برزخ میں ہونا ہے اس قبر میں صرف انسان کا بدن جاتا ہے اور جو انسان اپنی زندگی کے عامال سے مطمئن ہو وہ کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے آؤ کربلا کے میدان میں کہ ماموسین نے کہا میں نے سب سے بیعت اٹھا لی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے کہنے لگے مولا اگر ستر مرتبہ ہمیں مارا جائے مارنے کے بعد جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے اس کے بعد ہمیں جلایا جائے جلانے کے بعد راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور مولا پھر بھی اگر پیدا کریں گے ہم اپنی جانوں کو آپ کے وجود پہ کیا کریں گے قربان کریں گے جب عشق حقیقت سے ہو جائے تو انسان کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے